بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے آفتاب اقبال کی شخصیت سب کے سامنے آیاں ہے انہوں نے گزشتہ پدرہ سالوں میں جو تھیٹر کی خدمت کی ہے اس کو تھیٹر کو انہوں نے ٹی وی کی زینت بنا دیا اور پڑے لکھے لوگوں کو دیکھنے کے قابل بنا دیا جبکہ اس سے پہلے جو سٹیج پہ جا کر لوگ ڈراما دیکھتے تھے شرفانے تو وہاں جانا ہی چھوڑ دیا تھا آج بات ہوگی آفتاب اقبال کی شخصیت پر اور اس کو چھوڑ جانے والے فنکاروں پر میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے آفتاب اقبال کا نام سنا ہے یا نہیں سنا آفتاب اقبال ایک ایسی شخصیت ہے جس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے آج کل وہ کچھ دنوں سے تنازیات کی زد میں ہیں اور ریاست کے عطاب میں ہیں اور پاکستان آنا ان کے لیے ایک جرم ہوگا اور اسی خوف سے وہ دبائی میں بیٹھے ہیں اور کون سا پروگرام کر رہے ہیں معلوم نہیں لیکن آفتاب اقبال کے ذرا ماضی پہ ہم جائیں آپ کو تھوڑا یاد دلا دیں کہ یہ پہلے حسب حال کے نام سے ایک کالم لکھا کرتے تھے ایک اخوار میں اور پھر اس کے بعد دنیا نیوز پر ان کو ایک پروگرام ملا حسب حال کے نام ہی سے جس میں انہوں نے سویل احمد کو متعارف کرایا عزیزی نام کے ساتھ یہ پروگرام بہت ہٹ ہوا اس کے بعد آفتاب اقبال نے یہ پروگرام چھوڑا بلکہ چینل چھوڑا اور جیو نیوز پر آ گئے جیو نیوز پر انہوں نے خبرناک کے انوان سے ایک سٹیج شو بنایا جس میں مختلف کومیڈین انہوں نے آ کر بٹھا دیئے اور اس سٹیج کے جو اس کومیڈین کے جو ان کے جو ان کے جو مقالمے تھے وہ آفتاب اقبال نے خود لکھے تھے اور کسی کو جگت کرنے کی اجازت نہیں تھی آفتاب اقبال کا جو بڑا کرنامہ ہے انہوں نے ایک ادھاکار کو ایک مستقل بٹھایا ہوا تھا جو مختلف مجھے اس ادھاکار کا نام یاد نہیں جو مختلف کرداروں کی پیروڈی کرتے تھے مشرف کی پیروڈی کی انور مقصود کی شایم عمود قریشی کی اتنی شاندار انہوں نے پیروڈیاں کی پھر وہ ادھاکار ان کو چھوڑ کر چلے گئے پھر اس کے بعد اسی میں امان اللہ بھی تھے ہنی البیلا سلیم البیلا بعد میں ببو رانہ بھی آ گئے یہ سب اس میں آ گئے اور بہت خوبصورت کمیڈی بننے لگی ازر رنگیلا بھی تھے جو ہنی البیلا کے ساتھ مہدی برادران کے نام سے سکٹس کیا کرتے تھے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا پھر رفتہ رفتہ یہ سارے فنکار افتاب اقبال کو چھوڑتے چلے گئے وجوہات معلوم نہیں تھیں کہ ادھر سے بھی بیان آتا رہے تھے ادھر سے بھی بیان آتا رہے تھے لیکن پورے معاملے کو سمجھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بات یہ ہے کہ انور مقصود نے موین اختر کو تھاما ان کو سٹیج پر بٹھایا اور اس کو آسمان تک پہنچا دیا موین اختر کے جو اندر چھپا ہوا ادھاکار تھا مختلف پیروڈیاں وہ کرتے تھے اس کو انور مقصود نے دریافت کیا لیکن اس نے تھرڈ کلاس سٹیج سے تھرڈ کلاس جھگتیں بولنے والے ادھاکاروں کو سٹیج پر نہیں بٹھایا افتاب اقبال سے یہ غلطی ہو گئی افتاب اقبال نے سٹیج پر کام کرنے والے ادھاکاروں کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنایا اور وہ ادھاکار جو جھگتیں کیا کرتے تھے اور تھرڈ کلاس قسم کے ڈالاک بولتے تھے چند ہزار ملتے تھے ان کو ان کو سٹیج پر بٹھا کر ان کو دنیا بھر میں عزت دے کر لاکھوں کی تنخواہ دے کر ان کے مقام سے بلند کر دیا آپ اگر کسی تھرڈ کلاس آدمی کو اونچا مقام دے دیں تو وہ اس کو حضم نہیں ہوتا رفتہ رفتہ یہ سب افتاب اقبال کو چھوڑتے چلے گئے امان اللہ سے جو ان کی ایک رنجش تھی یا ایک سرد جنگ ہوتی تھی وہ تو ہمیں سٹیج پر ہی نظر آ جاتی تھی امان اللہ بہت بڑے کومیڈین تھے لیکن ان کی جو ادھاکاری تھی بلکہ اس میں جو جملے ہوتے تھے وہ ڈریکٹ افتاب اقبال پر تنس کیا کرتے تھے صاف جھلکتا تھا امان اللہ کے انداز سے امان اللہ ایک انپر آدمی تھے ان کو ایک بہت بڑا مقام مل گیا اور اس سے بڑا مقام ان کو افتاب اقبال نے دے دیا افتاب اقبال کی شخصیت پہ ہم انگلی یوں نہیں اٹھا سکتے کہ وہ کی انتہائی پڑا لکھا کسی حد تک جینئس آدمی ہے بہت ذہین انسان ہے مزاہ کو سمجھتا ہے اور یہ افتاب اقبال صاحب زفر اقبال کے صاحب زادے ہیں زفر اقبال بہت بڑے شاعر پاکستان کے دانشور گویا دانشوری ان کو ایک ورسے میں ملی ہے اوپر سے ان کا جو مطالعہ ہے کئی کئی ملک انہوں نے دیکھے ہیں اور سیاست پہ بھی ان کی گہری نظر ہے تو افتاب اقبال نے ان لوگوں کو بڑا آدمی بنا دیا جو بڑا آدمی بننے کے قابل نہیں تھے تھیٹروں پر جھکتے کرنے والے گھٹیا اور گندے غلیس قسم کے زمینی جملے بولنے والے ادکار وہ عزت کو حضم نہ کر سکے اور مختلف الزامات لگا کر افتاب اقبال کو چھوڑتے چلے گئے ایک نیا لڑکا آیا تھا اسد کیفی اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا افتاب اقبال نے اس کو سٹیج پر بٹھا کر تقریبا سٹار بنا دیا وہ بھی افتاب اقبال کی پیچھے بولنے لگا ایک اور لڑکی آئی تھی اکاشا اس قسم کے لڑکیاں تو ڈراموں میں کام کرنے کے لیے پروڈیسروں کے کمروں میں نظر آتی ہیں ان کا تواف کرتی نظر آتی ہیں بڑی مشکل سے ان کو چانس ملتا ہے تو افتاب اقبال نے اکاشا کو بھی سٹیج پر بٹھا دیا وہ بھی افتاب اقبال کو چھوڑ کر چلی گئی افتاب اقبال صاحب کو میں ایک مشورہ دوں گا اگر اب وہ سن رہے ہیں امید ہے میرا پروگرام شاید ان تک پہنچ جائے آپ انور مقصود کی طرح کوئی ایک سپر سٹار رکھیں اور اسی سے کام لیں ابھی کچھ عرصہ پہلے سوہل احمد نے بھی ان کے خلاف حرزہ سرائی کی ہے زہر اگلا ہے پتہ نہیں کیا تکلیف لے کر بیٹھے ہیں سوہل احمد بہت بڑے ادھکار ہیں پیروڈی بھی کرتے ہیں لیکن آواز سے وہ مارے گئے ہیں وہ کسی بھی آدمی کی پیروڈی کریں آواز ان کی اپنی نکلتی ہے اور ان کی آواز میں کوئی اتنا دم نہیں ہے یہ بات ہے یہ ان کا ایک کمزور پہلو ہے سوہل احمد کا اس چیز سے ہٹ کر ان کے ٹی وی ڈرامے دیکھیں ان کے سٹیج ڈرامے دیکھیں بہت زبردست ادھکار ہیں مجھے یہ لگا کہ سوہل احمد نے اپنی کوئی خار نکالی اپنا کوئی غصہ نکالا ہے شاید وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ افتاب اقبال ان کو حسبحال کی طرح اپنے خبرناک خبرہار یا خبردار میں جگہ دیں گے لیکن افتاب اقبال نے ان کو لفٹ نہیں کرائی شاید وہی جو ان کے دل میں ایک ارزو تھی وہ غبار بن کر نکلی اور افتاب اقبال کے بارے میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کی جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے افتاب اقبال ٹیلیویجن کے لیے سرمایہ ہے کسی بھی چینل کے لیے سرمایہ ہے ہر چینل نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور آج کل ریاستی اطاب کا شکار ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے ذہنی لگاؤ رکھتے ہیں امید ہے کہ افتاب اقبال پھر واپس آئیں گے اور اپنے پروگاموں کو اثر انو ترتیب دیں گے کسی چینل سے وابستہ ہوں گے اور پڑے لکھے ادھاکاروں کو چانس دیں گے یہ بات ضروری ہے آپ تجربہ کر کے دیکھنے کوئی بھی پڑا لکھا آدمی چار دیہاتیوں میں بٹھا دیں تو ایک گھنٹے میں وہ چار دیہاتی اس کو انپر ثابت کر دیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا بلاگ افتاب اقبال کے بارے میں اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی